اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور تقدیر یہاں یہ مشہور سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس عمر کے لئے دعا کی جاتی ہے اگر وہ مقدر ہو چکا ہے تو بندہ دعا کرے یا نہ کرے یعنی اگر کوئی بات ہماری تقدیر میں لکھ دی گئی ہے تو پھر ہم اس کے لئے دعا کریں یا نہ کبھی سوال پیدا ہوا آپ کے دل میں یہ کہ اگر میری موت لکھی دی گئی ہے تو پھر زندگی مانگنے کا کیا فائدہ اگر کوئی بیمار ہے تو مزیوم کرنے سے تو ماری جانا ہے اس کی صحت کی دعا کس لئے کرنا کیونکہ اس کی تقدیر میں ہے کہ فلان تاریخ کو یہ مر جائے گا تو اگر وہ مقدر ہو چکا ہے تو بندہ دعا کرے یا نہ کرے اور اس شک کی وجہ سے انسان کیا ہوتا ہے پھر دعا نہیں کرتا اور وہ شیکی ہو جاتا ہے شک انسان کو شیکی کر دیتا ہے اس کا وقوع میں آنا لابدی اور ضروری ہے لابد عربی میں کہتے ہیں لازم اور اگر وہ مقدر نہیں ہے تو بندہ سوال کرے یا نہ کرے وقوع میں نہیں آئے گا یعنی اگر کچھ ہونا ہے تو ہو جائے گا نہیں ہونا تو نہیں ہوگا دعا مانگنے کا کیا فائدہ سمپل ورڈز میں عام طور پر لوگ اس طرح ریعاک کرتے ہیں اس مغالطے کو مغالطہ کیا ہوتا ہے غلط فہمی کوئی اگروں نے صحیح سمجھا کہا ہاں بالکل ٹھیک ہے ایسے ہی تو ہے اور دعا اور التجا کو بالکل چھوڑ دیا اس بنا پر یہ گروہ اس عمر کا قائل ہو گیا کہ سوال دعا التجا سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا کوئی فائدہ نہیں دعا کرنے کا وہی ہوگا جو ہونا ہے کچھ لوگ اس عقیدے کے قائل ہو گئے یہ اس کی انتہائی جہالت اور دلالت و گمراہی ہے ایسا سوچنا کیا ہے جہالت دلالت گمراہی شیطان کا ڈالا ہوا وسوسہ بیسیکلی علاوہ ازی اپنے مسلک میں یہ گروہ خود متناقض ہے سیلف کنٹرڈکشن کا شکار ہے خود متناقض خود یعنی سیلف متناقض یعنی کنٹرڈکٹری اس کے مسلک میں مسلک یعنی اس کی سوچ اور طریقے میں جس پر یہ چل رہا ہے باہمی تضاد اور تخالف یعنی مخالفت پائی جاتی ہے یعنی سیلف کنٹرڈکٹری ہے کیونکہ اگر یہ لوگ اپنے اس مسلک کو بطور کلی مان لیتے ہیں تو دنیا جہان کے تمام اسباب کا تعطل واجب اور ضروری ہو جاتا ہے یعنی اگر بات یہی ہے تو پھر دنیا میں ہر سبب بیکار ہے کوئی سبب بھی اختیار نہیں کرنا چاہیے دعا بھی کیا ہے سبب ہے نا جیسے اور بہت سے سبب ہوتے ہیں کام ہونے کے تو اگر اس کو آپ سمجھے کہ یہ کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں پھر کسی بھی کام کے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کوئی سبب نہیں استیار کرنا چاہیے یہاں سے گھر جانا ہے چلے جائیں گے گاڑی کی کیا ضرورت ہے گاڑی مگائے یا نہ مگائے چلے جائیں گے بھوک لگیے تقدیر میں ہوگا کھانا مل جائے گا کچھ کوشش کریں یا نہ کریں کوئی فرق نہیں پڑھے جو ہونا ہوئی جائے گا اس مسلک کے کائل سے کہا جائے کہ اگر سیری اور سیرابی تیرے لئے مقدر ہو چکی ہے تو وہ ہو کر رہے گی تو کھائے یا نہ کھائے پانی پیے یا نہ پیے اور مقدر نہیں ہے تو ہرگز ہرگز سیری اور سیرابی حاصل لوں گی اسی طرح اگر اولاد تمہارے مقدر ہو چکی ہے تو وہ یقیناً ہو کر رہے گی اپنی بیوی باندی سے خلوہ تو ہم بستری کرو یا نہ کرو یعنی شادی کرو یا نہ کرو اور مقدر نہیں تو ہرگز ہرگز اولاد نہ ہوگی خلوہ تو ہم بستری کرو یا نہ کرو پھر تمہیں نکاح کی یا باندی کی کیا ضرورت ہے دنیا کے سارے اسباب اور اسباب کے سارے سلسلے کو اسی طرح سمجھنا چاہیے کیا اس خیال کے آدمی کو اقل مند بلکہ اقل مند تو کیا انسان بھی کہا جا سکتا ہے جو یہ سوچ ہے جبکہ حیوانات اور چوپائے تک وہ اسباب فطرتاں مہیا کرتے ہیں جن سے ان کی بقا اور زندگی وابستہ ہے ان لوگوں سے تو حیوانات اور چوپائے زیادہ اقل مند ہیں اور سمجھدار کہے جائیں گے یہ لوگ تو حیوانات سے بھی گئے گزرے ہیں ان قرآن پاک میں آتا نا اولائکہم کل انام بلہم ادلو سبیلا اور یہ کن لوگوں کے بارے میں ہیں جو اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں جو اقل سے کام نہیں لیتے جو سوچتے نہیں بعض اپنی فتانت اور زیرکی کا ثبوت دیتے ہوئے یہاں تک کہتے ہیں کہ دعا کرنا محض ایک تعبودی عمر ہے تعبودی کیا؟ یعنی عبادت ہے دعا کا میں حکم کیوں دیا گیا اور ہم دعائیں کیوں کریں؟ کیونکہ یہ عبادت ہے بھی ہمارے عبادت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ دعا کرنے والے کو صرف عجر و ثواب اتا فرماتا ہے یعنی فائدہ کونی ہونا مانا کچھ نہیں بس ثواب مل جائے گا حصول مطلب میں دعا کا کوئی اثر اور دخل نہیں ان زیرک طبع انسانوں کے نزدیک قلب و زبان سے دعا یا التجاہ کرنے نہ کرنے میں حصول مطلب کے لئے کوئی فرق نہیں زیرک طبع کا کیا مطلب ہے؟ یعنی بڑے سمجھدار روشیار ہے اری سمارٹ یعنی اپنے آپ کو بڑا عقل مند سمجھتے ہیں تو انہوں نے یہ فلسفہ ایجاد کر رکھا ہے ایک گروہ جو اس سے زیادہ زیرکی اور دانائی کا مدعی ہے یعنی ان سے بھی آگے ہے کہتا ہے کہ حصول مطلب و مدعا اور قضاء حاجت کے بارے میں دعا ایک علامت اور نشانی کا حکم رکھتی ہے اس سے جس سے سمبل یعنی دعا کی ریالیٹی کچھ نہیں ایک سمبولک چیز ہے کسی بندے کو دعا کی توفیق میسر آئی تو یہ اس کی حاجت روائی اور حصول مدعا کی علامت ہے یعنی اگر کوئی دعا کرے گا تو سمجھو کہ اس کے مطلب پورا ہونے والا ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ موسم برسات میں تم سیاہ بادلوں کی گھٹائیں اور سرد ہوایں دیکھتے ہو تو یہ اس عمر کی دلیل ہے کہ برسات ضرور ہوگی یعنی دعا کیا ہے بادل کی طرح اگر دعا ہو گئی تو کیا ہوگا مطلب یہ کہ معاملہ حل ہونے والا ہے جیسے بادل آئے تو سمجھو کہ بارش آنے والی ہے ان لوگوں کے نزدیک تعاعت عبادات کی عجر و ثواب اور کفر و معاسی کے عقاب اور عذاب کب یہی حکم ہے کفر اور معاسی کے عماسی کس کو کہتے ہیں گناہوں کو عقاب کیا ہوتا ہے سزا اور عذاب کا بھی یہی حکم ہے وہ کہتے ہیں کہ اطاعت اور عبادات کفر و اسیان محض عجر و ثواب عقاب و عذاب کی علامتیں ہیں اور کچھ نہیں کیونکہ یہ چیزیں ثواب اور عذاب کی اسباب نہیں ہیں ان کے نزدیک غلط کرو برا کرو اچھا کرو نیک کرو بد کرو ہونا وانا کچھ نہیں سبھی برابر ہیں تو وہ عمل کو بھی سبب نہیں سمجھتے کس کا جنت بجانے کا ان لوگوں کے نزدیک کسی چیز کو توڑنے سے ٹوٹ جانے جلانے سے جل جانے قتل کرنے سے قتل ہو جانے کا بھی یہی حکم ہے کیونکہ یہ چیزیں ان امور کے لیے حتمی اسباب نہیں وہ کہتے ہیں ضروری نہیں کوئی کوئی چیز توڑے تو ٹوٹی جائے جلائے تو جل ہی جائے قتل کریں تو قتل ہو بھی جائے کہ ضروری نہیں کہ ایسا ہو کبھی نہیں بھی ہوتا کئی لوگ بریق بیسے کرتے ہیں اب آپ ان سے کہیں کہ یہ کریں کہتے ہیں ضروری ہے کہ ایسا کرے تو ہو جائے مثلا آپ کسی بچے سے کہیں کہ پڑھو کہ کیا ضرورت ہے پڑھنے کی کیا سارے پڑھنے والے پاس ہوتے ہیں تو اس سے کیا پوچھنا چاہیے کہ نہ پڑھنے والے کب پاس ہوئے اصل میں یہ ان مبالغہ آرائیوں میں سے ہے جب لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے تو پڑھا ہی نہیں اور ہم پھر بھی پاس ہوئے اس نے تو پڑھا ہی نہیں اس نے تو کچھ کیا ہی نہیں اور اس کا سب کچھ ہو گیا ہر وقت چانس اور اس طرح کینے خیالی دنیا میں جیتے ہیں اور اسباب اختیار نہیں کرتے تو ایسی جھوٹی باتیں بھی عام نہیں کرنی چاہیے اس کا آخر مقصد کیا ہوتا ہے بعض ماہیں بڑے پراؤڈلی کہتی ہیں میں نے تو اپنے بچے کو کبھی پڑھتے دیکھا ہی نہیں پھر بھی اس کی فرسٹویاں آ جاتی کیا آپ اس کو ہر وقت دیکھتی ہیں سائے کی طرح اس کے ساتھ ہے آپ کو کیا پتا کہ سکول میں پڑھ لیتا ہوگا یا خود کسی وقت پڑھتا ہوگا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کچھ بھی نہ پڑے اور پھر بھی وہ بہت اچھی طرح کامیاب ہو اس طرح کی باتیں پھیلانا بھی ایک جرم ہے کیوں اس سے دوسروں کو کیا ملتا ہے کونسا سبق کچھ نہ کرو کوئی فائدہ نہیں کچھ کرنے کا اور ہماری قوم میں خاص طور پر یہ بات بہت عام ہے محنت کا درس دینے والے بہت کم ہیں اور خیالی دنیا میں رہنے والے خیالی بلاو پکانے والے بہت ہیں خوش فہمیوں میں جینے والے کچھ کرو نہ کرو ہوئی جائے گے جنت بھی ایسے ہی مل جائے گی اور دنیا میں بھی کچھ محنت کی ضرورت نہیں تو دنیا میں کیا فاظے فرق نہیں ہے پھر ہمیں اور ترقی آفتہ قوموں وہ بائی چانس تو نہیں ترقی کر گئے انہوں نے سخت محنت کی ہے محنت کر کے اپنی دنیا بنائی اور ہم صرف خیالوں میں جیتے ہیں کہ وہ ہی جائے گا اور امتحان دینے میں بھی ہمارا طریقہ کار کیا ہوتا ہے کیا کرتے ہوں چانس پہ ہر چیز چانس پہ ہے ہماری لیکن کچھ لوگ تو بڑے اکل مند ہوتے ہیں وہ ہر چیز چانس پہ نہیں رکھتے مگر ایسے لوگ کم ہیں کیونکہ یہ چیزیں ان امور کے لیے حتمی اسباب نہیں کیونکہ ان چیزوں میں اور ان امور میں کوئی ترتیب و تعلق نہیں محض ایک عادتی رب تو تعلق ہے وہ کہتے ہیں بس یہ ایک عادت ہے دیا صلح جلا تو آگ جل جاتی کوئی ایسا اثر اور ایسا تعلق اور رب نہیں جو بطور اس سبب اور علت کے ہو وہ کہتے ہیں کہ یہ سبب نہیں کہ چیز پھینکے تو ٹوٹ جائے وہ کیا کہتے ہیں بس یہ عادت ہے ایسا ہو جاتا ہے ان کا یہ قول ظاہر، اقل، شرح، فطرت اور تمام اہل اقل و بصیرت کے خلاف اس کو انڈرلائن کریں کس کس کے خلاف ہے؟ اقل، شریعت، فطرت اور اہل اقل و بصیرت کے خلاف بلکہ دنیا جہان کے اقل مند ارباب بصیرت ان کا مزقہ اڑاتے ہیں مزقہ اڑاتے ہیں کا مطلب؟ مزاک اڑاتے ہیں سائل کے بیان کردہ دونوں مسلکوں کے علاوہ اس بارے میں ایک تیسرا مسلک ہے اور وہی صحیح مسلک ہے وہ یہ کہ عمر مقدور اور مقدر اسباب کے ساتھ ساتھ مقدور و مقدر ہوا ہے کیا مطلب ہے اس کا؟ مقدور کیا ہوتا ہے؟ اور مقدر مقدور کس وزن پر ہے؟ روٹ کیا ہے؟ قدر سے تقدیر سے مقدور جو چیز مقدر میں رکھی گئی ہے ٹھیک ہے؟ اور مقدر بھی وہی ہے دونوں سیم ہیں اسی لئے واو ان کو جمع کر رہی ہے وہ یہ کہ عمر مقدور و مقدر اسباب کے ساتھ مقدور و مقدر ہوا ہے یعنی تقدیر کس کے ساتھ ہے؟ اسباب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے یہ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جس کو نہیں آئی وہ ہاتھ کھڑا کر کے پوچھ لے اور میں اسے شاباج دوں گی سٹیٹمنٹ کی سمجھ نہیں آئی عمر کا کیا مطلب ہے؟ کوئی بھی کام کوئی بھی چیز جس کی تقدیر لکھی ہوئی ہے یا وہ مقدر ہوا ہے کیسے ہوگا؟ اس کے ساتھ اس کا سبب بھی مقدر ہے وہ بھی ساتھ لگا ہوا ہے اس کی بھی تقدیر ہے سبب بھی تقدیر کا حصہ ہے آپ سمجھائیں؟ یہ بالکل ایسے ہی کہ جیسے وہ اس روز کسی نے ایک بہت اچھا کمنٹ دیا تھا کسی نے کسی بزرگ سے کہا کہ دعا مانگنے آپ کا فائدہ نہیں کیونکہ جو تقدیر میں ہوگا لکھا جائے تو نے کیا کہا؟ کیا پتا کہ تمہاری تقدیر میں لکھا ہو کہ تم دعا مانگو گے تو تمہارا یہ کام ہوگا پھر یہی بات ہے یہی بات یہاں پر ہے اگر آپ یہ بات یاد رکھ لیں تقدیر کا مسئلہ آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے گا کیا؟ کہ تقدیر سبب کے ساتھ بندی ہوئی ہے مثال کے طور پر آپ دیکھئے جیسے یہ لائٹ لگی ہوئی ہے نا تو یہ کس کے ساتھ بندی ہوئی ہے؟ سوچ کے ساتھ اس بٹن کے ساتھ یعنی آپ نے ساری بینت کوشش سب کچھ کیوں لگا ہوا ہے آر چیز لیکن جب تک اس کو آن نہیں کریں گے یہ سبب ہے اور یہ مسبب جس کے لئے سبب اختیار کیا گیا ہے تو اب آپ کہیں میری تقدیر میں ہوگی روشنی تو یہ جل پڑے گا تو اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ بٹن دبانا ہے کیونکہ یہ بھی تقدیر کا حصہ ہے کہ آپ سبب اختیار کریں یہ اس کے ساتھ ہے ٹھیک ہے؟ آپ سمجھ آگئے؟ شکر ہے اور انہی اسباب میں سے ایک سبب دعا بھی ہے ٹھیک ہے؟ دعا کیا ہے؟ سبب ہے کوئی عمر مقدور و مقدر محض بلا سبب مقدور و مقدر نہیں ہوتا اس کو بھی اندرلائن کر لیں یہ آپ کو زندگی میں بہت فائدہ دیں گی یہ باتیں کئی گتھییں سلجھائیں گی بلکہ اسباب کے ساتھ مقدور و مقدر ہوا یہ جو بار بار مقدور و مقدر ہیں ایک ہی بات کو مختلف طریقوں سے کیا گیا تاکہ آپ بات سمجھ جائیں پس بندہ جب کوئی سبب عمل میں لاتا ہے پس بندہ جب کوئی سبب عمل میں لاتا ہے تو اس سبب کے ساتھ یعنی جب کوئی سبب اختیار کرتا ہے تو اس سبب کے ساتھ جو عمر مقدور و مقدر ہے وہ بھی وقوع میں آ جاتا ہے یعنی لائٹ جال پڑتی ہے ٹھیک؟ اور سبب عمل میں نہیں لاتا ہے تو اس سبب کے ساتھ جو عمر مقدور و مقدر ہے وہ بھی وقوع میں نہیں آتا ٹھیک ہے؟ مثلاً سیری اور سیرابی کھانے پینے کے ساتھ اولاد ہمبستری کے ساتھ کھیتی اناج زمین پر دانے بونے کے ساتھ اور جانور کی جان نکلنا زبا کرنے کے ساتھ مقدور و مقدر ہے اور یہی تیسری قسم صحیح اور حق ہے ٹھیک ہے اس تیسری قسم کے سمائنے سے سائل محروم ہے کونسا سائل وہ جس نے سوال کیا تھا اسے اس کے سمجھنے کی توفیق ہی میسر نہیں ہوئی اس تیسری قسم کے لحاظ سے دعا اور التجاہ ایک قوی ترین اور زبردست سبب ہے اسی لئے صرف عمر کا آ کرتے تھے یا اللہ اگر تُو نے ہمیں بدبخت لکھا ہے تو تُو ہی ہمیں خوشبخت لکھ دے تو دعا کرتے تھے وہ اور دعا جو ہے وہ کس کو بدل دیتی ہے یعنی یہ سبب ہے تو اس کی وجہ سے جو مسبب ہے اس میں بھی تبدیلی آ جاتی ہے یمح اللہ مائی شاہ ویثبت اللہ جس چیز کو چاہتا مٹاتا ہے جس کو چاہتا برقرار رکھتا ہے اس کے لئے کیا مشکل ہے کہ وہ کسی چیز کو لازم ہی کرے یعنی ایسا ہی ہونا چاہتا ہے اللہ یہ کہ اس کی مشیعت اس کا تقاضہ کرتی ہو کیا مطلب اس کا یعنی اس کا جو کریشن پلان ہے اس میں ویسا ہونا زیادہ بہتر ہو یعنی اس کی مسئلت اس بات کا تقاضہ کرتی ہو اور یہاں سے اللہ تعالی کی آثورٹی بھی پتہ چلتی ہے تو بعض وقت سبب اختیار کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود الٹیمیٹ آثورٹی اللہ ہی کے پاس ہے کہ وہ وہاں سے اس کو آگے ہونے دے یا نہ ہونے دے کیونکہ اگر وہاں چیک انڈ بیلنس نہ ہو اور ہر چیز ہمارے ہلانے سے ہل جائے تو پھر کیا ہو اگر ہم کہے یا اللہ بارش ہو اور جو باہر لوگ ہیں کہ یا اللہ بارش بالکل نہ ہو نظام درم برم ہو جے سارا تو اس لئے وہاں چیک انڈ بیلنس ہونا بہت ضروری ہے کہ یہاں سے جو دعا اٹھی ہے سباب آیا ہے کیا ہے اس کو نافذ ہونے دیا جائے اور وہ چیز ہو جائے جو یہ چاہ رہا ہے اور اگر یہ ہو گئی اور ان کے سروں پہ آ گری تو پھر بنے گا کیا تو یہ جو اللہ نے اثورٹی اپنے ہاتھ میں رکھی یہ بھی اس کی رحمت ہے عام طور پر لوگ تقدیر کو نعوذ باللہ اللہ کا ظلم قرار دیتے ہیں کہ اللہ نے تو ہمارے ہاتھ باندھی ہم تو کچھ کاری نہیں سکتے تو یہ اللہ کی طرف سے ظلم نہیں ہے بلکہ کیا ہے اس کی رحمت ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر ہمیشہ مہربان ہے جب کوئی ہماری دعا سن لی جاتی ہے تو بھی اس کی مہربانی ہے اور اگر نہیں سنی جاتی تو بھی اس کی مہربانی کس طرح کہ یہ بندہ ابھی چار دن اور مانگے نہ ذرا کیونکہ اگر ابھی اس کو یہ چیز مل گئی جو یہ مانگ رہا ہے تو کیا ہوگا یہ مجھو بھول جائے گا اور جو کچھ پھر بندہ مانگتا رہتا ہے تو کیا خیال ہے کہ وہ ضائع ہوتا چلا جاتا ہے وہ جمع ہوتا رہتا ہے ہم یہاں پریشان ہیں کہ سنی نہیں جاری اور وہاں اتنا کچھ جمع ہو رہا ہے کہ قیامت کے دن جب انسان اس حصے کو دیکھے گا عمال نامے کے جو دعاوں کے عجر پر مشتمل ہوگا تو تمنا کرے گا کاش دنیا میں میری ایک دعا بھی قبول نہ ہوتی اور یہ سب مجھے آج ملتا تو اس لیے مانگنے کی توفیق مانگیں کبھی بھی مانگ کے مایوس نہ ہو اگر کوئی چیز نہیں مل رہی نہیں آ رہی اس میں بھی خیر ہے اس میں بھی بھلائی ہے انما لسری یسرا بعض وقت ہم روتے ہیں ہم پریشان ہوتے ہیں لیکن معلوم نہیں ہماری دعاوں کی وجہ سے کتنی ہمارے گناہ جڑ دیں ہماری جب دعایں بہت قبول ہونے لگتے تو ہمیں آپ نے بڑی چیز سمجھنے لگتے ہیں بعض وقت غرور تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں بعضوں کا تبادت چھوڑ دیتے کرنے کا کام چھوڑ کے بیٹھ جاتے اللہ کو پتہ ہے نا کہ اگر ہماری ساری دعایں مان لے گی تو ہم تو نقصان اٹھائیں گے مثلا اگر بچے کی آپ ہر بات مانتے چلے جائیں تو کیا ہوتا ہے ہماری عقل سمجھ تو اللہ کے مقابلے میں بچے سے بھی گئی گزری ہے ماں اور بچے میں کتنا فرق ہوتا ہے چند سالوں کا نا کبھی اٹھارہ بیس سال کا ہوتا ہے کبھی تھوڑا بہت زیادہ یا کم تو ماں اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتی کہ بچہ تو بالکل بے عقل ہے اس کو تو کچھ خبر نہیں تو اس کی ہر بات نہیں ماننی چاہیے بعض وقت جینون بھی ہوتی ہیں تو ہم صرف اس لیے نہیں مانتے کیونکہ بچے نے کہی ہے تو یہ بچہ ہے اس لیے نہیں اس کی مانی جائے گی تو کتنی بھی پیار کرنے والی ماں ہو بچے کی ہر بات کبھی نہیں مانتی اور نہیں ماننی چاہیے کیونکہ اس کی بعض باتوں میں اسی کے لیے نقصان ہے مثلا اگر بچہ صبح اٹھے اور کہے میں نہیں سکول جاتا تو ماں کہا میں گلے سے لگاؤں تمہیں مجھے یاد ہے میں جب چھوٹی ہوتی تھی تو میں رو دھو کے رو سکول جاتی میں جانے ہی نہیں چاہتی تھی رو رو کے برا حال کر لیتی تھی اور کیا سمجھتی تھی میں کہ بہت ہی مظلوم ہوں اور میرے ماں باپ خوز ظالم ہے لیکن اب میں بعض وقت کہاں پھٹتی ہوں کہ اگر میرے ماں باپ ذرا بھی ڈیلے پڑتے تو کہاں خوار ہوتی لیکن اس وقت ہمیں سمجھ نہیں آتی اسی طرح اسطاد بعض وقت سختی کرتے ہیں اور ہم ان کو بہت ظالم سمجھتے ہیں حالانکہ وہ سختی ہمارے حق میں اچھی ہوتی ہے تو بہرحال میرے نزدیک جو چیز اچھی ہے میں اس پہ رو دھو کے دعا مانگ رہا ہوں اب تو دے تو تیری رحمت اب تو نہ دے تو میں پھر بھی ناراض نہیں کیونکہ اس میں بھی میری بھلائی ہے جو تو مجھے نہیں دے رہا کہ اگر مجھے مل جائے وہ جو میں مانگ رہا ہوں تو ہو سکتا وہی میرے لئے ہلاکت کا باعث ہو جائے تو یہ بھی اس کی رحمت ہے پس اگر کسی عمر مقدور کا وقوع دعا کے ساتھ مقدر ہے تو پھر یہ کہنا کسی بھی طرح صحیح نہیں کہ دعا سے کوئی فائدہ نہیں جس طرح یہ کہنا صحیح نہیں کہ کھانے پینے اور دیگر حرکات اور عامال سے کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا یقیناً حصول مطلب کے لئے دعا اور التجاہ سے زیادہ کوئی چیز مؤثر مفید اور نفع بخش نہیں اور اس سے بڑھ کر کوئی دوسرا سبب نہیں کس سے بڑھ کر کوئی دوسرا سبب نہیں دعا سے اسی لئے آپ کوشش کے ساتھ دعا بھی لازمی کریں ٹھیک ہے یعنی دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلیں گی یعنی ظاہری اسباب بھی اور دعا والے سبب بھی مثلاً ایک کام کو کرنے کے لئے مثلاً گھر میں داخل ہونے آپ نے تو آپ کیا کرتے ہیں اپنی لاک کھولتے ہیں اندر داخل ہوتے ہیں داخل ہو گئے ساتھ کون اور داخل ہو گیا شیطان بھی داخل ہو گیا اب وہ آکے فتنے پھیل آ رہے ہیں لڑائی جگڑے کر آ رہے ہیں اور غلط کام ہو رہے ہیں گھر میں اب آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ دروازہ بھی کھول رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ دعا بھی پڑھ رہے ہیں تو آپ ایک حفاظت کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں گھر سے باہر مکل رہے ہیں تو ابھی یہی بات ہے اب آپ دعا تو پڑھیں اور دروازہ نہ کھولیں تو یہ بھی درست نہیں آپ دروازہ کھولیں اور دعا نہ پڑھیں یہ بھی درست نہیں تو بہتر کیا ہے بلکل اسی طرح بیمار ہیں آپ دوائے لینے آپ کو ایک یہ ہے کہ دواء نہ لیں اور صرف دعا کریں اور دوسرا یہ ہے کہ دواء لیں اور دعا نہ کریں اور تیسرا یہ ہے کہ دواء بھی لیں اور دعا بھی کریں دواء بھی سبب ہے دعا بھی سبب ہے ان دونوں میں سے بھاری سبب کونسا ہے دعا لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ مضبوط یا بہترین سبب لینے کے وجہ سے آپ نے دوسرے سبب کو اگنوری کر دیا تو اس کو ساتھ لے کے چلنا ہوگا یہی اللہ کا حکم ہے واضح اچھی طرح واضح کہ جب بھی کوئی مشکل پیش آئے کوئی بھی کام کرنا ہو کوشش پلس دعا صرف اپنے زورے بازوں پر بھروسہ نہیں کرنا کس پہ بھروسہ کرنا ہے اللہ پر کہ سائی ہماری طرف سے اتمام اللہ کی طرف سے ہم کوشش کریں گے کام کو مکمل کرنا اللہ کے ذمہ ہے وہ جیسے فارسی کا ایک شعر ہے نا سپردم بطو میں سپرد کرتا ہوں تیرے مائے خیش را اپنی حکیر کوشش تو دانی تو جانتا ہے حساب کموں بیش را کمی بیشی کا حساب تو جانتا ہے یعنی مجھے جتنی سمجھتی میں نے کام کر دیا اب یا اللہ تو اس کو پار چڑھا میں نے کشتی بنا دی تو اب جب بیٹھنے لگو تو کیا کرو نوہ علیہ السلام نے جب کشتی بنائی تھی تو اللہ تعالی نے کیا فرمایا کیا کرو اب سوار ہوتے وقت کونسی دعا کشتی بنا گئے دعا پڑھی نا تو کشتی بنانا کیا تھا سبب ایک سبب اختیار کرنا لیکن کشتی پر بھروسہ نہیں ٹائٹانک پر بھروسہ نہیں اس کے لئے کیا ضروری ہے دعا کوئی بھی کام آپ کریں اس لئے آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہیں ہر ہر موقع کے لئے ہر ہر موقع کے لئے اور اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے ہمارے لئے پروٹیکشن ہے ہمارے لئے اتمنان ہے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین چونکہ اللہ اللہ کے رسول اور کتاب و سنت کو سب سے زیادہ جاننے والے اور دین کو سب سے زیادہ سمجھنے والے تھے اس لئے اس سبب دعا کو تمام اسباب سے زیادہ امیت دیتے تھے سب سے پہلے انہی کام کے آغاز میں بھی اختتام پر بھی اور نہایت احتمام کے ساتھ اس پر عمل کرتے تھے وہ دعا اور التجاہ کے شرائط اور آداب کے پابند تھے حضرت عمر نے دشمنان اسلام کے مقابلے میں دعا ہی کے ذریعے بارگاہِ الٰہی من نصرت و امداد اور فتح و زفر کی التجائیں کی اور اکثر اوقع صحابہ کرام فرمایا کرتے تھے لَسْتُمْ تُنْسَرُونَ بِكَسْرَتِن وَإِنَّمَا تُنْسَرُونَ مِنَ السَّمَاءِ کسرتِ افواج سے تمہیں فتح حاصل نہیں ہوتی بلکہ آسمان سے اللہ کی جانب سے نصرت ملتی ہے کامیابی کہاں سے ملتی ہے اللہ کی طرف سے مزید فرماتے تھے اِنِّي لَا أَحْمِلُ هَمَّ الْإِجَابَةِ وَلَاكِنْ هَمَّ الدُّعَاءُ فَإِذَا أُلْحِمْتُ الدُّعَاءَ فَإِنَّ الْإِجَابَةَ مَعَهُ مجھے اجابت دعا کی فکر نہیں یعنی دعا کی قبولیت کی فکر نہیں فکر ہے تو دعا کی جب دعا کی توفیق دی گئی تو اجابت تو اس کے ساتھ ہی ہے اِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبُ اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّعَاءِ اِذَا دَعَانِ اُجِيبُ یعنی جب آپ پکارتے ہیں تو اللہ کی طرف سے کیا وعدہ آ جاتا ہے اُجیبُ اجابت ہو جاتی ساتھی کسی شاعر نے اس مقصد کو اپنے شعر میں یوں ادا کیا ہے لَوْ لَمْ تُرِدْ نَيْلَمَا أَرْجُو وَأَطْلُبُهُ مِنْ جُودِ كَفَّئِكَ مَعَ الْلَمْ تَنِي طَلَبَا اور اس کو عَوَّتْتَنِي بھی پڑھا گیا عَلْلَمْ تَنِي کو ٹھیک ہے ترجمہ کیا ہے اپنے دستِ سخا یعنی سخاوت سے اگر میری طلب پوری کرنے کا تو ارادہ نہ کرتا تو مانگنا مجھے نہ سکھایا ہوتا اگر تو نے میری عارضو پوری کرنے کا ارادہ نہ کیا ہوتا تو مجھے مانگنا ہی نہ سکھایا ہوتا اس کا مطلب یہ کہ تو میری عارضو پوری کرنا چاہتا ہے میری مراد پوری کرنا چاہتا ہے اس لئے تو مجھے دعا کا حکم دیا اور دعا کرنا بھی سکھایا تو جو تو نے سکھایا اس کو میں کیوں نہ اختیار کروں بلکل حضرت آدم علیہ السلام کو جب احساس ہوا کہ ان سے غلطی ہو گئی تو انہوں نے کیا کہا وَتَلَقَّا آدَمَ مِنْ رَبِّهِ قَلِمَاتٍ فَتَحْبَ عَلَيْهِ تو اللہ ہی نے سکھا ہے نا آدم کو کیونکہ انہیں یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اب کیا کروں کیسے مانگوں تو اللہ نے یہ کلمات سکھا دیئے تو اگر اللہ نے دعائیں قبول نہیں کرنی تھی تو سکھائی کس لئے واضح پس جس شخص کو دعا القا کی گئی یعنی دل میں ڈال دی گئی دعا والتجا کی توفیق عطا کی گئی تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس نے ضرور اجابت دعا کا ارادہ فرما لیا چنانچہ اللہ سبحانو تعالیٰ کا ارشاد ہے اُدعونی استجب لکم المؤمن فورٹی سکسٹی تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا مزید ارشاد ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّعِ إِذَا دَعَان البقرہ وانیٹی سکس جب میرا بندہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اُس کے قریب ہوتا ہوں دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں حضرت ابو حرارہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مَن لَمْ يَسْأَلِ اللَّهَ يَغْدَبْ عَلَيْهِ تِرْمِزِي قِتَابُ الدَّعْوَاتِ جو آدمی اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس پر خفا ہوتا ہے یہ آیتیں اور حدیثیں اس عمر پر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا مندی اسی میں ہے کہ اس سے دعا کی جائے اس سے دست سوال دراز کیا جائے بندے اس سے مانگے اور اس کی اطاعت اور عبادت کریں کیونکہ دعا جو ہے وہ عبادت بھی ہے اور اللہ نے بندے کو اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا تو گویا جو بندہ دعا نہیں مانگتا وہ اپنے مقصد زندگی کو بھی پورا نہیں کرتا ظاہر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے تو ہما قسم کی خیر اور بھلائی اس کی رضا مندی اور خوشنودی ہی میں ہے جس طرح کہ ہما یعنی تمام قسم کی آفتیں اور مصیبتیں اس کے غزب خفگی اور ناراضگی میں ہیں حضرت امام محمد بن حنبل نے کتاب الزہد میں ایک حدیث قدسی نقل کی ہے میں اللہ ہوں میرے سوا کوئی معبود نہیں جب میں کسی سے راضی ہوتا ہوں تو اسے میں اپنی برکت سے نوازتا ہوں اور میری برکت کی کوئی انتہا نہیں اور جب میں کسی سے خفا ہوتا ہوں تو اس پر لانت بھیجتا ہوں اور میری لانت اس کی ساتھویں اولاد تک پہنچتی ہے یہ نسلوں تک اثر جاتا ہے تو اس لئے کس چیز سے بچنا چاہیے ہر اس کام سے جس سے اللہ کی ناراضگی ہو گناہوں کو بس اللہ کی ناراضگی کے در سے چھوڑ دینا چاہیے کہ اس کا وبال نہ بھگتنا پڑے اقل اور نقل فطرت اور تمام ملل و اقوام اور پرستاران مذاہب کا تجربہ رہنمائی کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے تقرب اس کی رضا مندی اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق اور اس کے بندوں کے ساتھ نیکی بھلائی اور احسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر قسم کی خیر اور بھلائی حاصل کرنے کا سب سے بڑا سبب ہے اور اس کے خلاف عمل کرنا ہمیں قسم کی شر اور برائی کا سبب ہے کیا خیر اور بھلائی کا سبب ہے اللہ کا تقرب رضا مندی اللہ کی مخلوق اور اس کے بندوں کے ساتھ نیکی بھلائی اور احسان یعنی جب آپ بندوں کے ساتھ بھلائی نیکی اور احسان کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے اللہ کی طرف سے آپ کو بھی بھلائی خیر اور برکت نصیب ہوتی ہے اور اگر آپ کسی کو ستا رہے ہیں کسی کے خلاف سادشے کر رہے ہیں کسی کو برا بھلا کہہ رہے ہیں یا برا ثابت کرنے کی کوش کر رہے ہیں یا الزام تراشی کر رہے ہیں یہ کسی طرح کسی کو نقصان دینے کی کوشش کر رہے ہیں ہو سکتا ہے اس شخص کو پتہ ہی نہ ہو جس کے پیچھے آپ پڑھے ہوئے ہیں لیکن یاد رکھئے جو آپ کسی کے لیے کر رہے ہیں سارا آپ پہ پلٹے گا سب آپ کے سر پہ آئے گا جب بھی کسی کو دکھ دینے لگے تو سوچیں یہ میں اس کو نہیں اپنے آپ کو دینے لگی ہوں تو آپ کا ہاتھ فوراں رک جائے گا کہ کوئی بھی شخص اپنے آپ کو نہیں دینا چاہتا بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ غصے میں آکے ہم بڑے بڑے غلط ارادے کر لیتے ہیں کہ ایسی تیسی میں فلان کی یہ کر دوں گی وہ ہو جائے گا بری بری باتیں سوچتے ہیں اور پھر اس کے خلاف مہم چلا دیتے ہیں کوئی بھی جو کسی کے خلاف مہم چلا تھا خود نہیں بچ سکتا اس سے خود لپیٹ میں آتا ہے یہ پکی بات ہے یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے اور جب اللہ کی ناراضگی ہوتی تو اللہ کی رحمتوں سے بندہ دور ہوتا چلا جاتا ہے تو ہر وقت اس بات کو سوچنا چاہیے کہ ہم کس طرح کسی کی بھلائی کریں پس تم انعامات الہیہ اور اس کی نوازشات سے اسی قدر بہرہ بار ہو سکتے ہو اور اسی قدر اس کی خفگی اور ناراضگی سے دور رہ سکتے ہو جس قدر تم اس کی اطاعت و فرما برداری کروگے اور اس کا تقرب حاصل کروگے اور اس کی مخلوق اور بندوں کے ساتھ احسان اور صلح رحمی کروگے وآخر دامان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک نشہد اللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ